پراپلٹیز آف سالیڈز یہ بھی چیکٹر نمبر تھارڈ ایف ایسی پارٹ ون کیمسٹری میں سے لیا گیا ہے پراپلٹیز آف سالیڈز سالیڈز کی خصوصیات اس کی پہلی پراپلٹی ہے انٹر مالیکیولر ڈسٹینسز پہلے آپ نے پڑھا تھا جو گیس کے مالیکیولز ہوتی ہیں ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے پھر آپ ہم نے پڑھا جو لیکوڈز کے مالیکیولز ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتی ہیں جو فاصلہ ہوتا ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جو سالیڈز کے مالیکیولز ہیں ان کے اب ہم پڑھنے لگے ہیں انٹر مالیکیولر ڈسٹینسز آف سالیڈ انٹر کا مطلب درمیانی مالیکیولر مالیکیول ڈسٹینسز فاصلے انٹر مالیکیولر ڈسٹینسز دو مالیکیولز کے درمیان فاصلہ تو انٹر مالیکیولر ڈسٹینسز کی اگر بات کی جائے سالیڈ کے لیے تو ان کے درمیان فاصلہ ہوتے ہی نہیں بلکل ہی نہیں ہوتا بلکہ زیرو ہوتا ہے ان کے درمیان فاصلہ یہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوتے ہیں اگر اس کی بات کی جائے they are closely packed with each other یہ اس طرح ایک دوسرے کے قریب قریب آپس میں جکڑے ہوتے ہیں اب ان کے درمیان بلکل فاصلہ نہیں ہوتا they are closely packed with each other اب ادھر لکھ لیں they are closely packed with each other یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی قریب قریب packed ہوتے ہیں آپس میں جکڑے ہوتے ہیں next بات کرتے ہیں intermolecular distances intermolecular forces کی ہم نے پڑھا تھا جو intermolecular force ہوتی ہے یہ depend کرتی ہے فاصلے پہ دو مالیکیول کے درمیان فاصلے پہ یہ depend کرتی ہے intermolecular force یہ inversely proportional ہوتی ہے distance کے اگر distance زیادہ ہو تو intermolecular force کم ہوتی ہے اگر distance کم ہو تو intermolecular force زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم نے پڑھا ہے ابھی intermolecular force inversely proportional distance کے لیکن ہم نے تھوڑی دیر پڑھا ہے پہلے they are closely packed with each other یعنی ان کے درمیان فاصلہ انتہائی کم ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی نہیں تو distance کی value پھر کم ہوگی تو intermolecular force کی value زیادہ ہوگی یعنی molecules ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گے تو ان کے درمیان attraction کی یعنی repulsion کی force انتہائی زیادہ ہوگی تو ادھر پھر point لکھ لیں intermolecular forces are very strong in solids next بات کرتے ہیں shape کی جب intermolecular forces very strong ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بلکل جکڑے ہوئے ہیں تو ان کی پھر کیا ہوتی ہے definite shape ہوتی ہے they have definite shape ان کی مقصود shape ہوتی ہے اگر example دیکھی جائے تو یہ white board marker ہے یہ duster ہے دونوں کی مقصود shape ہے اسی طرح یہ white board ہے اس کی ایک اپنی shape ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ solids ہیں اور ان کے درمیان جو molecules ہیں وہ آپس میں جکڑے ہوئے ہیں intermolecular forces very strong ہیں تو اس وجہ سے ان کی مقصود shape ہے next بات کریں volume کی تو یہ بھی same to same ہے they have definite volume ان کا مقصود volume ہوتا ہے پھر بات آتی ہے diffusion کی اور diffusion کی diffusion تھا دو چیزوں کا intermix ہو کر ایک homogenous mixture تیار کرنا diffusion کہلاتا تھا لیکن اگر یہ دونوں white board marker ہیں ان دونوں کو mix کیا جائے solid ہیں آپس میں mix نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے molecules آپس میں جکڑے ہوتے ہیں یہ آپس میں اتنے جکڑے ہوتے ہیں کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ move نہیں کر سکتے جس طرح gases کے molecules ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کر سکتے تھے solids کے molecules travel کر سکتے تھے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ travel نہیں کر سکتے بلکہ یہ جکڑے رہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ diffusion کی property کو شو نہیں کرتے اور نہ ہی یہ diffusion کی property کو شو کرتے ہیں ادھر لکھ لیں دے does not show property of diffusion and effusion پھر بات کرتے ہیں motion of molecules کی motion of molecules کی بات کریں تو ادھر point ہے they are in vibrational motion vibrational motion آپ نے پہلے پڑا تھا جو gas کے molecules ہوتے ہیں وہ random motion میں ہوتے ہیں لیکن جو liquids کے molecules ہوتے ہیں وہ constant state of motion میں ہوتے ہیں اور اس کے بات کر رہے ہیں جو solids کے molecules ہیں یہ vibrational motion کو شو کرتے ہیں vibrational motion وہ motion ہے جس میں اگر یہ white board marker ہے یہ اپنی جگہ پہ ایسے تھر تھراتا ہے یہ آگے پیچھے ایک جگہ سے دوسری جگہ move نہیں کرتا بلکہ اپنی جگہ پہ یہ ایسے تھر تھراتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں vibrational motion یعنی vibrate ہوتا ہے کامپتا ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ travel نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان intermolecular forces بہت سا ٹرانگ ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ تھر تھراتے رہتے ہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے آگے بات کرتے ہیں compressibility کی تو آپ نے پڑا تھا جو gas کے molecules ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فاصلے پہ ہوتے ہیں ان کے اوپر pressure لگائیں تو وہ قریب قریب آ جاتے ہیں یعنی ان کو compress کیا جا سکتا ہے اسی طرح liquids کے molecules وہ انتہائی قریب ہوتے تھے ان کے درمیان فاصلہ جو ہوتا تھا وہ نگلی جیبال ہوتا تھا ان کو بھی compress نہیں کیا جا سکتا تھا اسی طرح جو solid کے molecules ہیں ان کے درمیان فاصلہ ہوتے ہی نہیں وہ آپس میں closely packed ہوتے ہیں tightly packed ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو دبایا نہیں جا سکتا ان کے اوپر آپ جتنا بھی pressure لگا لیں آپ جتنا بھی pressure لگاتے جائیں اس کی shape تبدیل ہو سکتی ہے لیکن ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ برقرار رہتا ہے یہ آپس میں closely packed ہی رہتے ہیں اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں they cannot be compressed ان کو دبایا نہیں جا سکتا یہ تھی properties of solids تو آج کے lecture کا وقت ختم next ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں